جامع ترمیزی کی روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہو دعب الصالحین قبلكم وہو قربت لکم الى ربکم وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتٌ وَمِنْهَاتٌ عَنِ الْإِسْمِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحجد کی پابندی کیا کرو کیوں؟ ایک تو یہ نماز جتنے صالحین گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک تحجد کی نماز سب کا معمول رہی ہے پسندیدہ عبادت رہی ہے تو صلحہ کا طریقہ رہا ہے عبادت یہ نماز عبادت رہی ہے اس لیے صلحہ کی اتباع میں نیک لوگوں کی اتباع میں تحجد کی نماز کی پابندی کرو نمبر دو وَهُوَ قُربَتٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ اللہ کا قُرب لینے کے لیے اللہ کا قُرب لینے کے لیے اللہ کا مقرب بننے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے عام نمازوں کے ذریعے بھی اللہ کا قُرب ملتا ہے لیکن جو قُرب تحجد کی نماز سے ملتا ہے وہ کسی اور عبادت سے نہیں نمبر تین وَمُكَفِّرَتٌ لِسَّيِّعَاتِ یہ نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے برائیاں ختم کر دیتی ہے اللہ کے ہاں سے انسان کو بخشواتی ہے اللہ اس عبادت سے اتنے راضی ہوتے ہیں اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اس تحجد کے پابند نمازی سے اگر گناہ بھی ہو جائیں اللہ معاف کر دیتا ہے نمبر چار وَمِنْ هَاتٌ عَنِ الْإِسْمِ اور تحجد کی نماز انسان کی تربیت کرتی ہے ایسی دینی تربیت کرتی ہے کہ اس کے دل میں پھر گناہ کی چاہت نہیں اٹھتی بلکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ گناہ کی نفرت پیدا کر دیتا ہے گناہ کا اقدام کیا گناہ کے ارتکاب کا یہ تصور بھی نہیں کرتا تو یہ پانچ خصوصیات ہوئیں تحجد کی نماز کی اور تحجد کی نماز کی تربیت کا بہترین وقت رمضان ہے سہری میں بیسی اٹھتے ہیں کل کے درس میں ارز کیا کہ قبولیت دعا کا بہترین وقت بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق رات کا آخری پہر ہے یعنی ہماری سہری کا وقت ہے دعا کی قبولیت کا چوبیس گھنٹے میں بہترین وقت ہی ہے دوسرے نمبر پہ اسی وقت میں تحجد کی نماز بھی ہے اور کم سے کم چار رکعت ہے چار رکعت پڑھ لیں چھ رکعت پڑھ لیں آٹھ رکعت پڑھ لیں جتنی فرصت سہری سے پہلے پڑھ لیں سہری کے بعد پڑھ لیں عزام سے پہلے پہلے پڑھ لیں پورے مہینے جب ہم اس کی تربیت لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ مزاج میں اللہ تعالیٰ مزاج بنا دے گا پھر آنکھ خود بخود کھل جائے گی کبھی ایک بجے کھلے گی کبھی دو بجے کھلے گی یہ اٹھے اور یہ نماز پڑھی بیس میرٹ میں فارغ پھر بستر پہ تحجد کی نماز کے بغیر پھر مزا نہیں آئے گا تحجد کی نماز کے بغیر پھر ایسے محسوس کریں گے جیسے کوئی بڑا فرض چھوٹا ہو جیسے نماز کا عادی شخص سے نماز جب قضا ہوتی ہے تو وہ بے سکون ہو جاتا ہے بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس پورے مہینے جب تحجد کی نماز کی ہم پابندی کریں گے تو پھر جب تحجد کی نماز ہماری چھوٹے گی تو اندر سے بے سکونی پیدا ہو اندر کی بے سکونی ہمیں مجبور کرے گی تحجد کی پابندی پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کامل کرنے کی